شاکیل بریلوی اردو شاعری میں شاک کے لیے نہیں بلکہ اردو کو فروغ دینے کے لیے ادنا سا طالب علم ادنا سا سپاہی اردو کی خدمت ملگا رہتا ہے آج جو میں آپ کے سٹوڈیو میں بومبے میں حاضر ہوا ہوں تو صرف اردو کے فروغ کے لیے یہاں حاضر آیا ہوں میری محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور اردو کو فروغ ملے کیونکہ اردو ہندوستان کی اسی واحد زبان ہے جو پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے اس بات کے لیے ہندوستان کو اعزاز اپنے اوپر فقر محسوس کرنا چاہیے اور ہندوستان ہمارا یہ فقر محسوس کرتا بھی ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ سمجھے جانے والی زبان ہے وہ اردو ہے اور یہاں سے میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تو میں اپنی بات ایک مطلع دو شیر سے شروع کرتا ہوں کہ رہتا ہے بھلا کس کا تا عمر شباب آخر رہتا ہے بھلا کس کا تا عمر شباب آخر سوچو تو ذرا کب تک مہکے گا گلاب آخر تھا چور نشے میں اور قطرہ بھی نہیں چکھا تھا چور نشے میں اور قطرہ بھی نہیں چکھا میں پیتا رہا اس کی آنکھوں سے شراب آخر غزل کا ایک آخری شیر اور دیکھیں تو خون کے چھیٹوں سے سہرات کیے جاہے شکریہ